حازہ حد لفظ کے شروع میں آپ اس حازہ کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حازہ بیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حازہ جواب دیے گا حازہ بیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ارحب بکم في هذا البرنامج المبارک بلنامج التحدث باللغة العربية ناظرین اکرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں عربک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ اس کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ناظرین اکرام پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے کچھ افعال کی مشق کی تھی اور ان کے ساتھ علا کو بھی جوڑا تھا آئیے اسی مشق کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں وہ افعال جو ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں کور کیے تھے وہ کو جس طرح سے تھے آپ کو یاد ہوگا اس کے معنی ہم نے بتائے تھے نکلا یعنی نکلا ذہبا یعنی گیا وصلا یعنی مہچا وصلا یعنی مہچا سافر یہ لفظ سفر سے بنا ہے سافر یعنی سفر کیا قدیمہ یعنی آیا قدیمہ آیا عاد یعنی لوٹا واپس آیا اور ان فعال کے ساتھ ہم نے من اور الہ کو بھی جوڑا تھا لیکن اب اس میں تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ افعال موجودہ صورت میں میسکلین کے لیے آتے ہیں مذکر کے لیے خرجا نکلا ذہبا گیا وصلا پہنچا سافرہ سفر کیا اس نے سفر کیا یعنی اس میسکلین نے مذکر نے قدیمہ آیا اور عادہ یعنی واپس آیا لوٹا یہ کام کرنے والے یعنی آنے والا نکلنے والا پہنچنے والا سفر کرنے والا اگر کوئی فیمنین ہے کوئی خاتون ہے تو اس صورت میں بھی کیا یہ افعال اپنی موجودہ صورت میں ہی استعمال ہوں گے تو ناظرین بات ایسی نہیں ہے اگر یہ کام کرنے والا کوئی فیمنین ہے کوئی مؤنس ہے تو اس صورت میں ہمیں ان میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی وہ تھوڑی سی تبدیلی کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کہنا ہے کہ فاطمہ نکلی تو ہم خرجہ کو ویسے ہی برقرار رکھیں گے لیکن جیم کے بعد ہم تا کو جوڑ دیں گے تائے ساکینا خرجت ذہبہ ذہبہ اپنی اصلی حالت پہ برقرار رہے گا اس کے بعد ہم تا کو بڑھا دیں گے ذہبت ذہبت خرجت نکلی ذہبت گئی وَسَلَت 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 پہنچی وَسَلَت پہنچی اسی طریقے سے سافرت سفر کیا یعنی کسی لیڈی نے سفر کیا قدی مَت یہاں پر بھی ہم تا کو بڑھا دیں گے قدی مَت یعنی آئی آدت یعنی لوٹی اب کون لوٹی وہ لفظ ہم یہاں پر ذکر کر دیں گے خرجت ذہبت وَسَلَت وَغیرہ کے بعد جیسے ہمیں کہنا ہے کہ فاطمہ نکلی تو ہو جائے گا خرجت فاطمت کہاں سے نکلی مِنَ الْغُرْفَتِ مِنَ الْغُرْفَة خرجت فاطمت مِنَ الْغُرْفَة فاطمہ کمرے سے نکلی روم سے نکلی این ذہبت این ذہبت کہاں گئی اب ہم کہہ سکتے ہیں ذہبت الَل مَتُبَخِ فاطمہ روم سے نکلی وَذَهَبَت الْمَتُبَخِ اگر ہم اسے پیچھے سے جوڑیں گے تو واؤ کا اضافہ کر دیں گے فاطمہ روم سے نکلی اور مَتُبَخ گئی وَصَلَتِ الْبِنْتُ بِنْتُ کے معنی ہوتے ہیں لڑکی بِنْتُ کے معنی لڑکی ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی حرف ساکن ہے اور اس کو بادوالے سے ملایا جا رہا ہے تو اس صورت میں اس کا سکون زیر سے بدل جاتا ہے کسرے سے بدل جاتا ہے اب جیسے الْبِنْتُ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو پیچھے سے جوڑا جا رہا ہے تو اس صورت میں اس کا سکون ہٹ جائے گا اور یہاں پر زیر آ جائے گا وَصَلَتِ الْبِنْتُ الٰى مَكَّة وَصَلَتِ الْبِنْتُ الٰى مَكَّة جو غیر منصرف ہوتا ہے جو اسم یا جو ناؤن غیر منصرف ہوتا ہے عام حالات میں اس پر زیر کی جگہ بھی زبر آتا ہے اگر اس پر ال نہ ہو اگر ال آ جائے گا تو اس صورت میں اس پر زیر کی جگہ زیر ہی آتا ہے تو الہ کا تقاضہ یہ تھا کہ مکہ پر زیر آنا چاہیے کسر آنا چاہیے لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے شہر کا نام ہے اس لئے الہ مکتہ کہا گیا وَصَلَتِ الْبِنْتُ الٰى مَكَّة بِنْتِ کی جگہ کچھ اور بھی رکھا جا سکتا ہے وَصَلَتِ الْأُمُّ الٰى مَكَّة وَصَلَتِ الْخَالَتُ الٰى مَكَّة خَلَا يَأْمَا يَلَرْكِ مَكَّة بْحُجْجَي سافرت سافرت من سافرت سافرت الوالدة سافرت الوالدة الى این سافرت الى دِلْهی سافرت الوالدة الى دِلْهی چونکہ ہمیں سافرت کو آنے والے لفظے سے ملانا ہے اس لئے اس کے نیچے ہم زر لگا دیں گے سافرت الوالدة الى دِلْهی والدہ نے دلی کا سفر کیا یا والدہ دلی کو گئی سفر پر گئی تو یہاں پر آپ نے دیکھا اس سے پہلے ہم نے سافرہ استعمال کیا تھا لیکن اب چونکہ جانے والی خاتون ہے والدہ ہے اس لئے ہم نے وہاں تا کا اضافہ کر دیا سافرت الوالدة الى دِلْهی اسی طریقے سے والدہ کے علاوہ ہم کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں سافرت العمت الى دِلْهی اممہ کے معنی ہوتے ہیں عین ڈبل میم اور گولتا امم کے معنی ہوتے ہیں چچا اور اممت کے معنی ہوتے ہیں پھوپی سافرت العمت الى دِلْهی لکھے بھی میں بتا دیتا ہوں سافرت العمت الى دِلْهی سافرت الخالت الى دِلْهی سافرت زوجت الى دِلْهی بیوی دل لی گئی ہے اسی طریقے سے ہم کسی کا نام بھی ایٹ کر سکتے ہیں نام کے علاوہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں سافرت الطبیبت الى دِلْهی سافرت الممرضت الى دِلْهی دیکھیں عربی زبان میں جب لیڈی کے لیے کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اس پر گولتا داخل کر دی جاتی ہے جیسے طبیبن یعنی ڈوکٹر اگر ہمیں کہنا ہے کہ ڈوکٹر لیڈی تو ہمیں کہنا ہوگا طبیبتن طبیبن کے آگے گولتا لگا دیں گے اور جو آخری حرف ہے یعنی با اس پر زبر آ جائے گا طبیبتن طبیبتن یعنی ڈوکٹر نی ممرضتن کے معنی ہوتے ہیں نرس ممرضتن ممرضتن یعنی نرس آئیے ہم قدیمت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں قدیمت یعنی آئی ہم کہہ سکتے ہیں قدیمت ممرضت یعنی نرس مریض کے پاس آئی اسی طریقے سے کوئی لیڈی انجینئر ہے تو اب تک آپ نے پڑھا کہ مہندی سن کے معنی انجینئر ہوتے ہیں تو ہمیں لیڈی کے لئے اگر یہ لفظ استعمال کرنا ہے تو گولتا بڑھا دیں گے اور کہیں گے المہندیسة یعنی انجینئر لیڈی ہم کہہ سکتے ہیں آدت المہندیسة الالعمل یہاں پر ہم سکون کو مٹا دیں گے اور تاکہ نیچے زیر لگا دیں گے کیونکہ اس کو بعد والے لفظ سے ملایا جا رہا ہے آدت المہندیسة الالعمل یعنی انجینئر لیڈی کام پر واپس آگئی اگر کوئی شخص چھٹی کرنے کے بعد کام پر واپس آتا ہے تو ہم اس کے لئے آدہ اور الالعمل کا جملہ استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی مرد ہے آدہ زیدن الالعمل حامدن الالعمل آدہ طبیبو الالمستشفہ آدہ طالیبو الالجامعہ اب جیسے لوگ ڈاؤن کے زمانے میں ساری چیزیں بند تھیں سارے کامکاج بند تھے پھر دھیرے دھیرے لوگ اپنے کامکاج کی طرف واپس آنا شروع ہوئے تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں آدہ الالعمل یا الالعمل کی جگہ الہ کے بعد کوئی دوسرا شبد بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں آدہ طبیبو الالمستشفہ آدہ المدرسو الالمدرسہ آدہ المعلمو الالجامعہ آدہ الاستاذو الالفصل آدہ طالیبو الالدراسہ دراسہ کے معنی ہوتے ہیں تعلیم پڑھائی آدہ طالیبو الالدراسہ اسٹوڈینٹ تعلیم کی طرف واپس آگیا یہ کچھ افعال کے ساتھ الہ اور من کی مشکت تھی جو یہیں پر ختم ہوتی ہے آئیے اس کے بعد ہم ایک نیا ٹوپک شروع کرتے ہیں بِإذنِ اللہ آئیے اس کے بعد ہم نئے انداز میں کچھ جملوں کی مشک کرتے ہیں دوستو اب تک ہم نے جو مشک کی تھی وہ چھوٹے چھوٹے جملوں کی مشک کی تھی آئیے اب ہم دھیرے دھیرے بڑے جملوں کی طرف بڑھتے ہیں اب جیسے انا یعنی میں اب تک ہم نے صرف اس طرح کے چھوٹے جملوں کی مشک کی تھی انا فی السفری انا فی السفری یہ چھوٹا جملہ ہے یعنی میں سفر میں ہوں اب جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے من میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ آپ کہاں کے سفر میں ہیں تو ایسی صورت میں آپ پہلے سے بھی جملے کو بڑا کر سکتے ہیں اور اس چیز کو بھی جملے کے اندر منشن کر سکتے ہیں جہاں کا آپ سفر کر رہے ہیں اس شہر کا نام آپ ذکر کر سکتے ہیں اب وہ کیسے کیا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں سفر کے ساتھ الہ کا لفظ آتا ہے کیونکہ اس سفر کسی کی طرف ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں انا فی السفری الہ پھر الہ کے بعد اس جگہ کا ذکر آپ کر دیں جس جگہ آپ کو جانا ہے جیسے الریاض ایک شہر کا نام ہے ہم وہ ذکر کر سکتے ہیں انا فی السفری الہ الریاض میں ریاض کے سفر میں ہوں انا فی السفر الہ دل ہی انا فی السفر الہ مومبئی انا فی السفر الہ لکنو اس طریقے سے آپ کسی بھی شہر کا نام یہاں پر رکھ سکتے ہیں فی السفر کے علاوہ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں انا مسافر اسی طرح سے آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا کام ہے آپ کہتے ہیں انا تاجیرن لیکن پھر وہ پوچھتا ہے کہاں اس کی مراد ہوتی ہے کس سٹی میں تو آپ پہلے سے ہی ایسا جملہ بول سکتے ہیں کہ سامنے والے کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں انا تاجیرن فی لگا لیں اور اس کے بعد اس جگہ کا نام لے دے جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں انا تاجیرن فی ممبائی انا تاجیرن فی ممبائی اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں انا موظفن موظفن کے معنی ہوتے ہیں ایمپلائی موظفن لیکن سامنے والے کو یہ بات کلیر نہیں ہوتی کہ آپ کہاں ایمپلائی ہیں کہاں آپ جوب کرتے ہیں تو آپ اس جگہ کا نام لے سکتے ہیں فی لگا کر جہاں پر آپ جوب کرتے ہیں ایمپلائی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں انا موظفن فی الشریکہ فی الشریکہ میں کمپنی میں ایمپلائی ہوں اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں انا طالبون لیکن سامنے والے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اسکول میں تعلیب علم میں ہیں یا یونیورسٹی میں ہیں یا آپ کس شہر میں تعلیب علم ہیں تو آپ فی لگا کر یونیورسٹی یا مدرسے کا ذکر کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں انا طالب فی المدرسہ میں اسکول میں طالب علم ہوں میں اسکول میں اسٹوڈنٹ ہوں یا فی الجامعہ جامعہ کے معنی ہوتے ہیں یونیورسٹی یونیورسٹی انا طالب فی الجامعہ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں انا مدرس تو وہاں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں انا مدرس فی الجامعہ انا استاد فی الجامعہ انا مدرب فی الجامعہ انا مدرب فی القیادہ قیادہ کے معنی ہوتے ہیں ڈرائیونگ اور مدرب کے معنی ہوتے ہیں ٹرینر آپ کہہ سکتے ہیں انا مدرب فی القیادہ یعنی میں ڈرائیونگ کے سلسلے میں ایک ٹرینر ہوں اسی طریقے سے آئیے اسی انداز کے ہم اور جملوں کو لیتے ہیں عربی میں ایک ورڈ آتا ہے حررن حررن انت حررن ہمیں کسی سے کہنا ہے تم آزاد ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں انت حررن لیکن سامنے والے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس چیز میں آزاد ہوں تو آپ اس چیز کا نام لے سکتے ہیں فی لگا کر انت حررن فی العمل یعنی آپ کام کرنے میں آزاد ہو اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہو آپ اپنے امپلائی کو کہہ سکتے ہیں انت حررن فی العمل آپ اپنے بچوں سے کہہ سکتے ہیں انت حررن فی الدراسہ یعنی تعلیم میں تم آزاد ہو آپ کسی بھی سبجیکٹ کو چوز کر سکتے ہو انت حررن فی العمل انت حررن فی الطعام اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں حامد مدیر حامد منیجر ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حامد کہاں پر منیجر ہے تو آپ اس کا ذکر بھی کر سکتے ہیں فی المستشفہ یعنی حامد ایک اسپطال میں منیجر ہے حامد اسپطال میں منیجر ہے یا آپ گیٹ مین ہیں گیٹ مین کی عربیاتی ہے حاریسن آپ کہہ سکتے ہیں انا حاریسن فی المدرسہ یا کہہ سکتے ہیں فی الحدیقہ یعنی میں پارک میں گیٹ مین ہوں اسی طریقے سے دوستو آپ نے کسی کے بارے میں بولا کہ حامد جالی سن لیکن یہ جملہ ابھی ادھورہ ہے آپ اگر یہ بھی بتانا چاہیں کہ کہاں پر بیٹا ہے تو آپ ضرور بتا سکتے ہیں حامد جالی سن علا لگا کر آپ اس چیز کا ذکر کر دیں جس پر حامد بیٹا ہوا ہے حامد جالی سن علا سجادہ سجادہ کارپیٹ کو بولتے ہیں حامد جالی سن علا طاویلہ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں حامد نائم علا سریر سریر یعنی چار پائی سریر یعنی بیڑ حامد نائم علا سریر نائم یعنی سو رہا ہے سویا ہوا ہے حامد نائم علا سریر حامد نائم علا الارض علا التراب کچھ بھی آپ یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کسی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو تب بھی آپ اس طریقے کے جملے کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ کو کسی سے پوچھنا ہے هل انت مقیمن فی ممبائی سامنے والا اگر ممبائی میں رہتا ہوگا تو وہ کہے گا نعم انا مقیمن فی ممبائی هل انت مقیمن فی سعودیہ لا انا مقیمن فی الہند محترم ناظرین اس طرح کے جملوں میں فی اور علا اور علا کے علاوہ اور بھی بہت سے پیری پوزیشنز استعمال کیے جا سکتے ہیں چنانچہ میں باقی دو مثالے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بی یہ بھی حرف جر ہے جسے انگلیش میں پیری پوزیشن بولتے ہیں بی کا بھی وہی عمل ہے وہی اثر ہوتا ہے بعد والے لفظ پر جو علا اور فی اور علا وغیرہ کا ہوتا ہے اب جیسے آپ نے کہا انا مؤمنون انا مؤمنون میں مومن ہوں میں بلیور ہوں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آپ کس چیز کے بلیور ہیں یعنی آپ کا ایمان کس چیز پر ہے تو آپ بازیر بی بی لگا کر آپ اس چیز کا ذکر کر سکتے ہیں جس پر آپ کا ایمان ہے آپ کہہ سکتے ہیں انا مؤمنون باللہ انا مؤمنون باللہ وَأَنَا فَخُورٌ بِذَالِك فخور کے معنی ہوتے ہیں پراؤڈ اَنَا فَخُورٌ مجھے فخر ہے اور جس چیز پر آپ کو فخر ہوگا اس پر بھی داخل ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں اَنَا مُسْلِمٌ وَأَنَا فَخُورٌ بِالْإِسْلَام ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں